اور انسانی زندگی کا جو سب سے اہم شعبہ ہے انسانی زندگی کا وہ انسان کی سماجی زندگی ہے انسان کی سوشل لائف یہ انسان کی زندگی کا سب سے اہم شعبہ ہے انسان کی زندگی کے مختلف میدان ہیں لیکن سب سے اہم میدان انسان کی زندگی کا وہ انسان کی سماجی معاشرتی استماعی زندگی ہے سوشل لائف جس کو ہم کہتے ہیں اس زندگی کے آغوش میں تمام پہلو زندگی کے ہیں انسان کی انفرادی زندگی انسان کی سیاسی سماجی خاندانی جتنی زندگیاں آپ تصبر کر سکتے ہیں وہ اس ایک زندگی کی آغوش میں ہیں وہ کونسی زندگی ہے وہ سماجی زندگی سماجی زندگی کس کو کہتے ہیں وہ زندگی جو ہم دوسرے انسانوں کے ساتھ مل کر گزارتے ہیں اس سے پہلے ارز کیا کہ انفرادی زندگی کا تصبر ہے ہی نہیں ہم جو بھی کام کر رہے ہوں گھر کی تنہائی میں بالکل تنہا اپنے کمرے میں اگر کوئی کام کر رہے ہوں تب بھی وہ انفرادی عمل نہیں ہے انسان کا وہ سماجی عمل اس سے پہلے کہ جمعے میں یہ بات ارز کی گئی کہ اگر میں کچھ کھا رہا ہوں تو یہ کھانا میں نے خود اخترار نہیں کیا یہ سماج نہیں اخترار کیا ہے کپڑے جو میں پہن رہا ہوں جس وضا کے یہ خود میرے ڈیزائن کردہ نہیں ہے سماج میں جیسے کپڑے پہنے جاتے ہیں ویسے ہی کپڑے میں پہن رہا ہوں یعنی انسان کا انفرادی ترین عمل بھی اس کا اجتماعی عمل ہے کوئی عمل انسان کا سماجی عمل نہیں ہے ایسا نہیں کہہ سکتے ہر عمل انسان کا سماجی عمل کیونکہ بنیادی انسان کی بنیادی زندگی ہی سماجی ہے اور سماجی زندگی تدبیر کی محتاج ہے سماجی زندگی کے لئے تدبیر چاہیے اور سماجی زندگی کی تدبیر جس علم کے ذریعے سے کی جاتی ہے وہ علم سیاست ہے البتہ وہ سیاست نہیں جو ہمارے ذہنوں میں ہمارے ذہن میں جب بھی ہم سیاست کا نام لیتے ہیں تو فوراں ہمارے انڈین پولیٹیشنز ہمارے ذہن میں آ جاتے ہیں تو پھر وہ پورا سیاست یعنی جھوٹ، فریب، مکاری، دغلبازی اس کو ہم سیاست سمجھتے ہیں سیاست تدبیر کا نام ہے منیجمنٹ کا نام ہے سیاست اسے پہلے بھی یہ بات عرض کی گئی جس طرح آپ اپنے گھر کو منیج کرتے ہیں گھر کے اخراجات کو آپ منیج کرتے ہیں تدبیر منزل کہلاتا ہے گھر کی تمام چیزوں کو آپ منیج کرتے ہیں وہ نچلی سطح کی سیاست ہے گھر کو منیج کرنا ایک محلے کو منیج کرنا ایک شہر کو منیج کرنا پھر ایک ملک کو منیج کرنا سماج کے یعنی سماجی امور کی تدبیر وہ سیاست کے ذریعے سے ہوتی ہے اور قرآن نے سماجی امور کی تدبیر کے لیے جو نظام مقرر کیا ہے اس نظام کا نام ولایت نظامِ ولایت نظامِ امامت اس کے ذریعے سے یہ سماجی امور کو منظم ہونا ہے اور اللہ نے اس نظام کو انسانوں کے حوالے نہیں کر دیا کہ تم اس نظام کو ایجاد کرو بلکہ اللہ نے نظام بنا کر دے دیا انسانوں انسانوں کے حوالے کر دیا کہ یہ نظام ہے اس نظام کے تحت سماجی امور کو انجام پانا ہے اور وہ نظام نظامِ امامت